اسلام علیکم دوستو میں سر فاست ہے مورا اینڈ ویلکم کا توانا آپ کو انفرمیشن اور بجیز برڈ چینل پر امید کا توانا تمام دوست خیریت چاہوں گے فٹ وارڈ ہوں گے اور اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے فرنٹس آج کا جب میرا ٹاپک ہے وہ آج ہم بات کریں گے بلڈ لائن کے اوپر بلڈ لائن کیا ہوتی ہے اور کس طرح یعنی کہ بلڈ لائن مضبوط ہوتی ہے تو کافی دوستوں کا ماننا ہے کہ بلڈ لائن کمدور ہوتی ہے تو برڈز مت جاتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو فرنٹس ایسا بھی پوسیبل ہے کہ بلڈ لائن کمدور ہونے کی وجہ سے آپ کے برڈز بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایسا ہرگس یہ نہیں ہے کہ بلکل برڈز ایکسپائر ہو جائیں فورا نہیں ٹھیک ہے لیکن ہم بات کریں گے آج بلڈ لائن کے پر پہلے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح مضبوط کیا جائے یا کس طرح آپ نئی موٹیشن تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح میرے پاس دوسری کلر کے دوسری نسل کے بچے جنریٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے فرنٹس بلڈ لائن جو ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے شجرہ نسل کو یعنی کہ برڈز کی نسل کو یعنی کہ ان کے پیرنٹس کیسے تھے یعنی کہ ان کے پیرنٹس کیسے تھے یا ان کے باپ دادا یا ان کے کیسے تھے تو اس پر یہ ہوتا ہے سارا شجرہ نسل اس کو کہا جاتا ہے شجرہ نسل ٹھیک ہے فرنٹس یہ جو آپ پیر دیکھ رہے ہیں سامنے ماشاءاللہ سے یہ جو بلو والا ہے یہ ہے میل ٹھیک ہے یہ بلو میل ہے اور اس کی جو فی میل ہے وہ یہ رہی ٹھیک ہے اس کی فی میل جو ہے یہ چپ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس پیر کو دیکھیں اور اس کا جو پتھا نکلیا فرس ٹیم میرے پاس اس کو دیکھیں وہ ریڈ آئیز ہے ٹھیک ہے ریڈ آئیز ہے اور یلو کلر کا یعنی کہ وہ خوبصورت برڈ ہے ان کے مقابلے میں ان کا آپ سائز وغیرہ چیک کریں اس پیر کا سائز وغیرہ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے برڈ بھی بہترین ہے یہ آپ سائز چیک کریں میرے برڈ کا ٹھیک ہے اور اس پتھے کا بھی آپ کو سائز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے پتھا بھی بہترین ہے لیکن بلڈ لائن اس میں یہ ریڈ آئیز کیسے نکلا کیونکہ پیرنٹس تو بلیک آئیز ہیں یہ سارا ہوا بلڈ لائن کے وجہ سے ٹھیک ہے اس کی جو فی میل ہے یہ یلو کلر کی فی میل آپ کو دیکھ رہی ہے جو سامنے چپکی ہوئی ہے یہ فی میل جو ہے فرنٹس اس کی جو پیرنٹس تھے اس میں سے ایک ریڈ آئیز تھا اور ایک بلیک آئیز تھا اس کا جو یعنی کہ باپ تھا وہ ریڈ آئیز تھا اور اس کی جو یعنی اس کی جو فی میل تھی یلو والی کی یلو والی فی میل کی جو یعنی کہ پیرنٹس سے اس میں سے ایک بلیک آئیز تھا اور ایک ریڈ آئیز تھی یعنی کہ اس کا باپ ریڈ آئیز تھا اور اس کی ماں جو بلیک آئیز تھی جس کی وجہ سے اس کی بلڈ لائن اس میں رہ گئی اور اس کا جو کلر ہے آپ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ اپنے باپ کی اور فی میل کی طرح یعنی کہ کیونکہ فی میل جو تھی وہ بجسٹی اور باپ جو تھا وہ ریڈ آئیز تھا یلو ریڈ آئیز تو اس کا کلر دیکھیں ملا جھولا کلر ہے گرین بلیک اور گرین بلیک اور کیا کہتے ہیں یلو کلر ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو اس نے بچا دی ہے اس ہو پیور یلو کلر کا ہے اور ریڈ آئیز ہے اس کے اندر جینز تھی اور یعنی کہ ریڈ آئیز کے جس کی وجہ سے اس نے بچا جنریٹ کیا اس کے آپ پاؤں کا کلر چیک کریں تو وہ وائٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ریڈ آئیز کی بلڈ لائن تھی تو اس کا پاؤں کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہے اور یہ جو سامنے میل بیٹھا ہوا اس کا جو کلر ہے پاؤں کا وہ دیکھیں وہ بلیک ہے ٹھیک ہے ڈارک وڈالگ رہے تھیک ہے اور جو فیمیل ہے اس کا جو جو میں آپ کا دکھاؤو ہوں یہ دیکھیں فیمیل کا جو کلر ہے وہ ڑک ہے ڈہی میں لیکے جو ہے اور ان کے جو بچوں کا کلر ہے وہ بھی ڑک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ پٹھا دیکھ سامنے اس کے پاہوں کا کلر بھی پینک ہی یعنی بھیوچر میں یہ جا سپلٹ ہمارے نکل ہے یہ ہمارے پاس ریڈ آئیس بچے دے سکتا ہے تو میں اس کا جو پیر ہے انشاءاللہ فیوچر میں ریڈ آئیس فیلو کے ساتھ بناوں گا دیکھیں گے کہ اس کے کیا پروگرس آتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ فرنڈز دوبارہ آپ کو بتا جاتا ہوں بلڈ لائن چھجرہ نسل کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس جن کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے باپ دادا کی یعنی جو نسل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بلڈ لائن ٹھیک ہے تو فرنڈز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں